اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں ہوں آپ بھی سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی دعوت ویلوگ کی مختصر سی دعوت ہے بہت ہی بہت ہی کم شورٹ نوٹس پر بنائے تھے اور جو بھی گھر میں بس آویلیبل تھا جلدی سے بنا لیے تو مینیو آپ نے دیکھ لیا تو ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں یہ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی اور برطن نکالے تھے میں نے اور جو اس میں ڈیکوریشن کے جو رکھے ہوئے تھے فلاور پورٹ اس کو بھی میں نے واش کر دیا تھا اور برطن نکال کے تو میں ان کو کیونکہ صاف ہی تھے بس ان کو میں ویٹ ٹیشو سے جو ہے نا صاف کر رہی تھی اور کیونکہ صرف ایک ہی ہماری گیسٹران تھے جو کہ جینٹ سے وہ بھی ہزبن کی فرنڈ تھے ان کا کھانا تھا فوراں بہت ہی مطلب ہے مرجنسی میں کرنا پڑا تو بس جلدی جلدی سے جو ہے میں بنا رہی تھی تو آسانی یہ ہو گئی کہ میں نے پیاز اور ٹرماتروں کو جو ہے نا اور لسل اندرکو ان کو گرائنڈ کر کے نا تو اس طرح سے فریز کر کے بلوکس کر کے کٹ کر کے رکھا ہوتا ہے تو بہت ہی جلدی کوئی جو ہے نا کھانا بن جاتے پریشانی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے مطلب کی مثالے کرنے کا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور نہ ان کی کٹنگ میں ٹائم لگتا ہے دیکھیں پیاز اور ٹرماتر کو میں نے اچھے سے بھون لیا اور جو میں نے فرسٹ آپ کو کلپ دکھا ہے تھا وہ تھی فاکتہ جو کہ شکار کی تھی اور اس کو ہم نے چھیل کے تو فریز کیا ہوا تھا کیونکہ شکار کے جو ہے ہم سبھی بہت شوقین ہیں جہنڈس اور سپیشٹی بہت زیادہ شوقین ہیں تو سپیشل جو ہے یہ ایک ڈش یہ بھی میں نے بنائی تھی تو پیاز ٹرماتر جیسے ہی تھوڑے سے بھون گئے تو اس کے اندر میں نے لسرہ درہ کا پیسٹ ڈال دیا اور میں اس میں ڈال رہی ہوں مثالہ جاتھ سمپل سے نمک میں چھل دی گرم مثال اور سوکھے دنیا اس میں گرم مثال اور سوکھے دنیا کا بہت زیادہ مطلب رول ہوتا ہے اسے ایک تو اس میں سمیل نہیں آتی اور ذائقہ بہت اچھا تھا کلر بھی بہت اچھا تھا سالن کا یہ دیکھیں جیسے اس طرح مثالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے میں اس میں وہ میٹ ایٹ کروں گی فریزر سے میں نے اس ٹیم نکالا تھا اس لئے جو ہے وہ فل فریز تھا تو اس کو اب بھوننا ہے اچھی طریقے سے جب اس پر مثالہ فل کور ہو جائے گا تو تب میں اس کو جو ہے نا پریشر دے دوں گی یہ دیکھیں اب یہ اس طریقے سے جو ہے یہ مسالہ بھون چکا ہے اب اس پر جو ہے نا میں جو سوکھا دھنیا ہوتا ہے ثابت اس کو ہاتھ پر ہی گرینڈ کر کے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کی بہت اچھی خوشب ہوتی ہے آپ ویسے گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب یہ دیکھا ہے اس پر مسال ہے کہ جو ہے نا وہ کوٹنگ ہو گئی ہے جیسے بھون جائے گا اچھے سے تو میں اس کو جو ہے پانی ڈال کے پریشر دے دوں گی اس کو پریشر پندرہ میلٹ کے لیے لگتا ہے کیونکہ ریڈ میٹر کافی ٹائم دیتا ہے یہ لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زبدست ہوتا ہے اس کی ریسپی میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کافی تفاہ شیئر کر چکی ہوں تو اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اس کو پریشر لگا دوں گی پندرہ میلٹ کے لیے جو ہوں یہ رائس بنا لوں گی بلکہ رائس بھی نہیں بنائے تھے میں نے یہ سالن تھا اور ساتھ میں ڈال تھی اور سوئیری شہرٹ بنا لوں گی جلدی سے کوئی کیونکہ ایک ہی گھنٹہ تھا میرے پاس جلدی سے بنانا تھا تو جلدی جلدی سے جہرٹ بنا لی ہوں کیونکہ ایک ہی بندہ تھا بہت زیادہ کیونکہ فیملی تھی نہیں تو اس نے زیادہ اتنا وہ نہیں تھی تینشن تو ساتھ میں سیلٹ جو ہے وہ میں نے سمپل سا بنا لیتا کچومر سیلڈ اس پر نمک اور چاٹ مسالہ جو ہے چھڑکے تو میں یہ سمپل سیلڈ بنا لوں گے اور ساتھ میں رائتہ بھی کیونکہ وہ منٹ کیوبز ہوتے ہیں وہ بھی گھر میں بنا کے رکھے ہوتے ہیں تو جلدی سے جو ہے وہ رائتہ بھی بنا لیا تھا یہ جی چیکن کڑھائی ہے سیسٹر نے بنائی تھی یہ بھی بلکل ریڈی اب لاسٹ ٹائم پہ جو ہے میں سوئیہ بنا رہی ہوں کیونکہ اگر پہلے سے پلان ہو دعوت تو سوئیڈش بہت اچھی سی بنا کے فریز ہو سکتی ہے چینی بھی ڈال دوں گی اور چینی ڈال کے اس کو تیز آنچ پہ جو ہے میں اس کو بوائل کروں گی جب تک اس کا سوئیہ بھی بنا رہی تھی کیونکہ وہ گرم گرم یہ اچھی لگتی ہے ساتھ تو میں آئل میں جو ہے ان کو سوئیہ کو میں نے ہلکا سا بلکل کیا تھا براؤن کیونکہ آرڈی ہی ڈارک براؤن والی تھی تو اس کو ہلکا سا آئل لگا تھا اور اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور پانی آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے جس میں یہ ہلکی سی ڈپ ہو جائیں بہ چینی بھی ڈال دوں گی اور چینی ڈال کے اس کو تیز آنچ پہ جو ہے میں اس کو بوائل کروں گی جب تک اس کا پانی خوشک ہوگا اور پھر بعد میں دم پہ لگوں گی بہت ہی کوئیک بن جاتی ہیں سب کو ہی آتی ہیں بنانے کے لیے تو مجھے جو ہے نا یہ پرسنلی بھی یہ سوئیڈیش بہت زیادہ پسند ہے بس یہ لاس پوائنٹ پہ جو ہے نا میں بس یہ سوئیڈیش ہی بنا رہی تھے اب چینی میں نے ڈال دیا اس میں یہ دو پیکٹ سمجھوں کے تھے اور تقریباً ایک ک اور ساتھ میں جو بادام ہے یہ اس کو بھی میں گرائنڈ کر رہی ہوں اس کے اندر جو ہے یہ موٹے موٹے سے جو بادام ہوتے کوٹے بھی ہوتے وہ بہت اچھے لگتے ہیں دیکھیں میں نے اوپر ڈال کے اس کو بھی جو ہے بھول بنا کے رکھ دیا ہے تو میں سارا کچھ ہی بس ڈائننگ پہ سرف کر دوں گی تاکہ جو ہے مسئلہ نہ ہو کیونکہ جنٹس نہیں کھانا تھا ہم نے نہیں کھانا تھا ساتھ میں ہم اپنا لائدہ کر لیں گے تو بس لاس ٹائم میں میں سرونگ کرنے لگی ہوں ان کو گر اور جو سبس مرچیں تھی وہ میں نے کٹ کے رکھ لی تھی بس جسٹ اوپر گارنش کریں گے تو جو باقی سالاں بچا وہ ہم نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کہ ہم علیدہ کھائیں گے کھانا اور جنٹس کو جو ہے وہ علیدہ کھانا دے دیں گے یہ دیکھیں یہ پڑی پیاری سی شکل اس کی آئی ہے اس کو فل گلہ ہونا چاہیے تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اب اس کے پر میں ڈال رہی ہوں دھنیا اور ساتھ میں ڈالوں گی سبس مرچیں لمبائی میں کٹ کی میں اس میں سبس م کیجئے کا کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ میری ویڈیو کیسی لگتی آپ کو اور کس طرح کی آپ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کوکنگ والی یا ویلوگ والی تو بس اب فائنل سرونگ کریں دوپہر کے کھانے کا یہ ٹائم ہے پاک تک اسالاں ہو گیا اور دال کو بھی میں نے گرم کر لیا ہے اور اس کو بھی جو ہے نا اوپر اینڈ میں میں آئل کے اندر تھوڑا سا گرم مسالے کو تڑکا کے اور دھنیا کو تڑکا کے اوپر ڈال دوں گی کلر کے لیے یہ بھی دال جو ہے یہ بھی ریڈیو گس میں بھی دھنیا وغیرہ ڈال دیں خوبصورتی کو جو ہے نا یہ کھانے کو بڑھاتے ہیں دھنیا اور سبز مرچیاں اور ساتھ میں سوئیوں کو جو باولہ وہ میں نے پہلی جو ہے وہ رکھ دیا تھا تو بس فائنل اب آپ کو ڈائننگ کی جو ہے وہ لک تکھا دیتے ہیں خیر کھانا بہت اچھا بنا تھا کوئی ایک بنا تھا لیکن بہت ہی مزدار بنا تھا روٹیاں جو تھی پھر وہ ہوتل سے لگوالی تھی تندور سے تو یہ ہے جی کھائنے کی فائنل ل رکھ تو بہت اچھا بنا تھا یہی تک تھی میری ویڈیو آئی ہوپ آپ کو بسند آئی ہوگی تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی